چلی آج بناتے ہیں کڑھائی پنیر بہت ہی ایزی سٹائل میں کڑھائی گرم کریں اس میں تھوڑا گھی ڈالا بٹر ڈالا ڈائریکٹ بٹر نہیں ڈالیں گے ہیٹ کے تچھ میں بٹر آئے گا تو بٹر جلے گا اس میں جیرہ ڈال کر فرائے کریں گے ساتھی ساتھ ڈالیں گے پیاز لسن اور ہری مرچ انہیں صرف سوفٹ کرنا ہے گولڈن براؤن نہیں کرنا ہے موپر سے ڈالا ٹاماتر نمک کشمیری لال مرچ دھنیا ہلکا سا گرم مسالہ ان سب کو ڈال کر کے سیچی طرح کو کھورے دیں گے سوفٹ کریں گے تھنڈا کر کے مکسی میں بلینڈ کریں گے اور اسے سائٹ کر دیں گے سیم برطن کو ہم ساف کریں گے زیادہ برطن گندے نہیں کرنے ہیں سیم برطن کو یوز کریں گے ساف کر کے اس کے اندر بھی تھوڑا سا گھی اور بٹر ڈالیں گے اس کے بعد جو ہم نے کیوبیکل شیپ میں پیاز کاٹے ہیں بڑائی پنیر میں کیوب شیپ میں جاتا ہے پیاز اور شملہ مرچ دونوں اور ساتھ ہی ساتھ پنیر بھی پہلے پیاز اور شملہ مرچ کو اچھی طرح سوفٹ کر کے فرائے کر کے اس کے بعد اس میں ہم ڈالیں گے پنیر اور تھوڑا سا سالٹ اس میں ایک سپیشل مسالہ جاتا ہے جس میں جائے گا کالی مرچ سابت کالی مرچ کستوری میتھی دھنیا اور جیرہ انہیں ہم طوی پر ہلکا سا روست کریں گے تھوڑا گرم کر کے موننیں گے اور کوٹیں گے اسے پیس کر پاوڈر نہیں بنانا ہے کوٹنا ہے مسالہ کو دردرہ رکھنا ہے یہ مین انگریڈینٹ ہوتا ہے یہ سب ٹرائے کرتے ہوئے ہلکا نمک ڈالنا ہے نمک یاد سے ڈالیں کیونکہ ہم نے گریوی میں بھی نمک ڈالا تھا کوئی زیادہ نہ ہو جائے اپنے سوکی مسالہ ڈالیں گے جو ہم نے دردرہ مسالہ تیار کیا ہے وہ ڈالیں گے ساتھ ہی ساتھ جو گریوی بنا کر رکھی تھی ان سب کو ڈال کر اچھی طرح مکس کر دیں گے ان سب کو اچھی طرح کوک ہونے دیں گے یہاں پر بینے کلویسا فوڈ کلر اور کریم ڈالیں گے یہ دونوں پوری طرح آپشنیل ہے ضروری نہیں ہے ہو تو ڈالیں گے دروائیس کوئی بات نہیں لوگ بھی اسے ٹرائے کریں میرے ساتھ شیئر کریں انسٹا پر کمنٹ باکس میں ضرور بتائیں گے کا کیسے بنا انسٹا لنک آپ کو ڈسکرپشن باکس میں مل جائے گا جانے سے پہلے ویڈیو کو لائک شیئر اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھونیں